نمشکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پھر سے لئے کرنا ہی ایک اور مجھے دار لفٹ اینڈ کیری سٹوری دوستو یہ کہانی ہے سنجے اور نیشہ نام کے ایک انڈین کپل کی وہ دونوں ہی فٹنیس فریک ہیں اور خود کو فٹ رکھنے کے لئے کافی زیادہ ورکاوٹ کرتے ہیں ایک دن دونوں میں بحث چھڑ جاتی ہے کہ دونوں میں سے کون زیادہ سٹرونگ ہے کافی سوچنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو لفٹ اینڈ کیری کریں گے اور جو زیادہ دیر تک لفٹ اینڈ کیری کر پائے گا وہی بھی نرم آنا جائے گا پھر سنجے نیشہ کو اپنے شولڈرز پر لفٹ اینڈ کیری کرتا ہے پر محض تین منٹ میں ہی وہ تھک جاتا ہے اور اسے نیچے اتار دیتا ہے اب نیشہ کی باری آتی ہے اور وہ سنجے کو اپنے شولڈرز پر لفٹ اینڈ کیری کرتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ اسے شولڈرز پر لیے ہوئی سکویٹس کرنے لگتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹانگ پر اسے لفٹ اینڈ کیری کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد وہ سنجے کو اتنی تیز گھماتی ہے کہ اسے چکر آ جاتا ہے اس طرح نیشہ لگوک پندرہ منٹ تک اسے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے پہلا راؤنڈ جیت لیتی ہے اس کے بعد سنجے اسے کریڈل کیری کرتے ہوئے اپنی گود میں اٹھاتا ہے پر اس پار بھی اپنا بیشت کرنے کے باوجود وہ کیول اسے پانچ منٹ تک ہی لفٹ اینڈ کیری کر پاتا ہے اب نیشہ شنجے کو کریڈل کیری کرتے ہوئے اپنے گود میں اٹھاتی ہے ایسا کرتے ہوئے وہ کافی کمپورٹیبل لگ رہی تھی اس بار وہ لگ بگ 10 منٹ تک اسے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے یہ راؤنڈ بھی جیت لیتی ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے پیگی بیگ راؤنڈ سنجے نیشہ کو پیگی بیگ لفٹ اینڈ کیری کرتا ہے پر جلدی وہ تھک جاتا ہے اور اب نیشہ کی چانس آتی ہے نیشہ کافی کمپورٹیبلی اسے لگ بگ 10 منٹ تک لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے یہ راؤنڈ بھی جیت جاتی ہے اس کے بعد آتی ہے شولڈر رائیڈز کی باری سنجے نیشہ کو اپنے کندوں پر بیٹھا لیتا ہے وہ اس بار کافی کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور لگ بگ 7 منٹ تک وہ نیشہ کو لفٹ اینڈ کیری کیے رہتا ہے سنجے کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ راؤنڈ جیت سکتا ہے پر جب نیشہ کی چانس آتی ہے تو نیشہ لگ بگ 15 منٹ تک سنجے کو لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے یہ راؤنڈ بھی جیت لیتی ہے اور اس کے بعد آخری راؤنڈ کے طور پر وہ ایک دوسرے کو سائیڈ ہپ کیری کرتے ہیں پہلے سنجے نیشہ کو لفٹ اینڈ کیری کرتا ہے پر کچھ ہی سیکنڈز تک ہی وہ ایسا کر پاتا ہے اس کے بعد نیشہ کی باری آتی ہے وہ کافی آنام سے لگ بگ 5 منٹ تک اسے سائیڈ ہپ لفٹ اینڈ کیری کر لیتی ہے سنجے اب جان چکتا تھا کہ نیشہ اس سے بہت زیادہ شٹرونگ ہے کیونکہ نیشہ نے ہر بار اسے لگ بگ دگنے سمیے تک لفٹ اینڈ کیری کیا ہے جبکہ اس کا ویٹ بھی نیشہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے اب سنجے اپنی ہار مان لیتا ہے اور خوشی کی وجہ سے ہی نیشہ ایک بار پھر سے اسے لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے اپنی بھرپور طاقت کا احساس کرا دیتی ہے دوستو یہ لفٹ اینڈ کیری سٹوری بس یہی تک آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور لفٹ اینڈ کیری کی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں